گھنے کوہرے کا کہر دیکھنے کو ملا ہے اور پورے پردیش میں جو ہے گھنے کوہرے کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کڑی میں پانڈو پندارہ سے خبر آئی ہے پانڈو پندارہ اور بریج پر حادثہ ہو گیا ہے کوہری کی وجہ سے یہاں پر آپس میں کئی گاڑیاں ٹکر آئی ہیں اور یہ بھی بتا دے کہ ٹرک بس اور کار کے بیچ کوہرے کے چلتے یہاں پر جوردار ٹکر ہوئی ہے اور حادثے میں بس میں سواری آتری غائل ہو گئے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا دے جہاں سے کوہری سے دردناک حادثہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کوہری کا کہر جو ہے پورے پردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کڑی میں جیند میں ایک حادثہ ہو گیا ہے پانڈو پندارہ اور بریج پر یہ حادثہ ہوا ہے اور آپ کو جانکاری دے دے کہ کوہری کی وجہ سے آپس میں گاڑیاں ٹکر آئی ہیں اور جو گاڑیاں ٹکر آئی ہیں بتا دے کہ ٹرک بس اور یہ کار تھی ٹرک بس اور کار کے بیچ میں یہ جوردہ ٹکر ہوئی ہے اس حادثے میں بس میں سواری آتری تو غائل ہو گئے اور یہ بھی بتا دیں کہ گھنے کوہری کا جو کہہ رہا ہے پورے پردیش میں جاری ہے جیند سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر پانڈو پندارہ اور بریج پر حادثہ ہو گیا ہے اور گاڑیوں میں جو ہے بھیشن ٹکر ہو گئی اور کوہری کی وجہ سے آپس میں گاڑیاں ٹکر آئی جس میں بس میں سوار جو یاتری ہیں ان کی جو جان ہے وہ بچ گئی ہے اور اسے معرفت زیادہ جانکاری کے لیے جیند سے ہمارے سمادہ تھا راجیش جاگلان ہم ایسا جڑ گئے ہیں راجیش کوہری کا کہہر جیند میں دیکھنوں کو ملا ہے اور بس میں سوار جو ہیں یاتری خائل بھی بتایا جا رہے ہیں تین گاڑیوں میں جو ہے یہاں پر ٹکر ہو گئی اور کیا زیادہ جانکاری ہے یہاں پر جیند کے اندر کافی کورا چھایا ہوا تھا جو یہ بس ایک بس کی اور کئی گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہو گی جس میں دو ڈمپر بھی ہوتا ہے جا رہے ہیں اور ایک کار بھی ہے بس ہے بس دلی سے چل کے پنجاب کی پنجاب روڈز کی بس ہے دلی سے سنگرور جا رہے جی پانڈو پندارہ گاؤں کے پاس یہ بریج اور بریج سے بس ٹینڈ کی طرف ٹرن کرنا لگی تو وہاں پر تیز گتی سے آ رہے ڈمپروں کو کچھ بھی آگے دکھائی نہیں دے رہا تھا بس پلٹ گئی جس میں کئی گھائل ہوئے ہیں لیکن سامانے ہی اپسار کے بعد ان کو علاج کر کے بیاتریوں کا ان کو چھوٹی دے دی گئی ہے جی تو گھائلوں کے کیا کچھ استیتی بتائی جاری رہی ہے جی جس مجھے سے جانمان کا کسی براہ کو آتھا نہیں ہوگا تو گھائلوں کے کیا کچھ استیتی بتائی جارہی ہے دیکھیں پھلال گھائل جن کے سرکاری اسپیال میں یہ باقی کو اپسار کرنے کے بعد ان کو چھوٹی دے دی گئی ہے اور اگر پرشاسن کی بات کیجئے تو پرشاسن کی عور سے اس حادثے میں جو لوگ خائل ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو یہاں پر کشتی ملی ہے کیا کچھ مدد دی گئی ہے دیکھیں پرشاسن کی طرف سے کسی برگاہ کی بھی کوئی ابھی تک مدد کی کوئی بھی وان نہیں کیا گیا ہے کیونکہ موقع پر ایک پولیس پہنچ گئی تھی اور سبھی گاڑیوں کو جو بائی پاس جو رو رہا ہے جو پریس کے پاس سبھی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا پردیش کے زلہ پرشاسن نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ کوہرے کو دیکھتے ہوئے جو ہیں لائٹس لگائی جائیں گی اور بریج پر بھی لائٹ لگیں گی سڑکوں پر بھی لائٹ لگیں گی تو یہاں پر جو ہیں کیا اس طریقے کی لائٹس نہیں لگائی گئی ہیں جسے بڑا حادثہ ہو گیا ہے دیکھیں ابھی تک یہاں پر کسی پرگار کا بھی کوئی بھی لائٹ نہیں لگائی گئی ہے جو اور بریج ہے اور بریج کے پاس جو رساڑک ہے جو بائی پاس ہے جیل کا جو نیا بائی پاس ہے اس کا بھی کامت کئی جگہ باقی ہے جس وجہ سے نہ تو یہاں پر لائٹ لگی ہے نہ ہی پرشاسن کی طرف سے کوئی بھی یہاں پر سویدہ دی گئی ہے بہت شکریہ راجش ہمارے سے جڑنے کے لیے اور تمام جانکری ہم تک پہنچانے کے تو جین سے آپ کو بڑی خبر بتا رہے جہاں پر کوہرے کا کہہر دیکھنوں کو ملا اور یہاں پر پانڈو پندارا اور بریج پر ہاتھ سا ہو گیا کوہری کی وجہ سے آپس میں گاڑیاں ٹکرائی ہیں تین گاڑیاں آپس میں ٹکرائی جس میں کئی لوگ جو ہیں وہ گھائے